سیمپل HTML کی یا HTML کی exemple کی ٹھیک ہے تو HTML documents کیا ہوتے ہیں کس شکل میں ہوتے ہیں میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا چکی ہوں اب اس کے بارے میں تمام doin لیکن اس سے پہلے HTML element کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے HTML element کیا ہوتا ہے HTML element is defined by a start tag start tag سے start ہوتا ہے اور start tag اس کا کیا ہے کس طرح سے لکھا جائے گا یہ اس کا start tag ہے کہ سب سے پہلے اس کی اینگل بریکٹ آئیں گی اینگل بریکٹ ان کو بولا جاتا ہے less than or greater than کے درمیان جو لکھا جاتا ہے ان کو اینگل بریکٹ کہتے ہیں اور اندر content آئے گا content یعنی جو آپ نے html web page پہ print کرانا ہے یا اس tag کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ جو operation کرنا ہے یا جو text لکھنا ہے کیونکہ html میں ہے یہ text سے related text markup language ہے جس کی وجہ سے hyper text markup language hyper سے مراد کیا ہوتا ہے hyper سے مراد ہوتا ہے کہ مختلف یہ ایک چیز جو اپنی شکل change کر رہی ہو یکدم سے change کر رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں hyper کہتے ہیں hyper text markup language the language that is used on some element are markups جیسے یہ tags ہیں جو کہ hyper text کے لئے استعمال ہوتی ہے text کے اوپر مختلف operation perform کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا end tag کونسا ہے یہ ہے لیکن tag وہی ہوگا same لیکن back slash پہلے استعمال ہوگا اب html element کی definition دیکھ لیتے ہیں html element is everything from the start tag to the end tag کہ html element کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے perform کرنا ہے تو start سے لے کر end تک ساری چیزیں جو ہیں وہ html element کا part ہوتی ہیں اور مختلف operation perform کرنے کے لئے use ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو example دی ہوئی ہے ایک h1 کی example دی ہوئی ہے یہ ایک h1 tag ہے اور ایک p tag ہے h1 tag کیا کرتا ہے my first heading اور p tag جو ہے first paragraph اور ایک اور example اس نے یہاں پہ دی ہوئی ہے br tag کی اب کچھ tag ایسے ہوتے ہیں جن کا end tag کچھ element ایسے ہوتے ہیں جن کا end tag نہیں ہوتا ان کو tag میں اب tag ہی بولوں گی کچھ tag ایسے ہوتے ہیں جن کا end tag نہیں ہوتا جیسے some elements have no content like the br element اب br element کے اندر content بھی نہیں ہوگا اور اس کا end tag بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ مخصوص purpose کے لئے use ہوتے ہیں br سے مطلب ہے break کہ اس کے اوپر جو text لکھا ہوگا اس کے نیچے جو text لکھا ہوگا درمیان میں کیا کر دے گا یہ break لگا دے گا یعنی اب break میں کوئی text تو نہیں لکھیں گے break سے مراد یہ ہے کہ line توڑ دے ٹھیک ہے next چلتے ہیں web browser کی طرف اب آپ کو جیسے کہ میں نے کہا کہ web sites جو ہیں وہ آپ کی وہ کس میں open ہوتی ہیں web browser کے اندر ہوتی ہیں اب browser کیا ہوتا ہے اس کا purpose دیکھ لیتے ہیں کہ purpose کیا ہوتا ہے web browser کا purpose of a web browser web browser وہ chrome بھی ہو سکتا ہے edge بھی ہو سکتا ہے firefox بھی ہو سکتا ہے safari بھی ہو سکتا ہے اس کا purpose کیا ہے is to read html documents and display them correctly کہ جو بھی لکھیں گے html کے اندر وہ کس میں show ہوگا web browser میں show ہوگا اور browser اس کو اسی حساب سے دکھائے گا browser does not display the html tags وہ html tags کو نہیں دکھائے گا یہ جو element ہیں ان کو show نہیں کرے گا بلکہ کس کو show کرے گا اس کے اندر جو content لکھا ہوا ہے جو text لکھا ہوا ہے وہ نظر آئے گا لیکن add tags use نہیں آئیں گے use نہیں ہوں گے لیکن tags کا جو purpose ہے جیسے break a tag ہے اب my first heading ہے اور اس کے بعد my first paragraph ہے اس کے بعد میں کچھ لکھتی ہوں درمیان میں break a tag لگا دیتی ہوں break a tag show نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے آگے جو بھی لکھا ہوگا وہ آگلے لائن میں show ہو جائے گا ٹھیک ہے html page کا structure کیا ہوتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے سب سے main front page html لکھا جاتا ہے اس کے اندر میں نے جیسے کہا دو portion ہوتے ہیں ایک head portion ہے اور ایک body portion ہے head portion کے اندر اکثر ہم صرف title دیتے ہیں ٹھیک ہے اور body portion کے اندر جتنا بھی text ہے یہ سارا browser کے اندر جو text لکھا ہوئے my first heading my first paragraph تو یہ سارا قسم کے اندر لکھا ہوا ہے body portion کے اندر لکھا ہوا ہے پہلا paragraph آئے گا only the content inside the body section یا جو white area ہے وہ browser میں ہی show ہوگا ٹھیک ہے html کی history کیا ہے سب سے پہلے 1989 میں team burners lee نے invent کیا triple w اور team team burners lee نے ہی invent کیا html پھر 1993 میں کس نے ایجاد کیا ڈیو ریگٹ drafted html پلس اور html working group defined html 2.0 یہ اس کے ورہن ہے پھر 3.2 آیا 1997 میں w3c یعنی w3 console جو ہے انہوں company جو تھی پھر html 4.01 آیا پھر ex html آیا پھر what wg html 5 first public draft آیا پھر کچھ ریکمینڈیشن w3c نے دی html 5 کی اب جو use ہو رہا ہے 5.2 یعنی 5 version ہی use ہو رہا ہے اور یہ سارا جو بھی tutorial ہم پڑھیں جو جتنی بھی چیزیں پڑھیں گے یہ html 5 کے اندر acceptable ہیں اب next چلتے ہیں ہم next code کی طرف دیکھتے ہیں ہم html کا پروگرام لکھتے کہاں پہ ہیں اور وہ display تو آپ نے دیکھ لیا کہ web browser کے اندر ہوتا ہے لکھتے کہاں پہ ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ٹکس ٹیکس جو editor ہوتا ہے جو آپ کمپیوٹر میں سیمپل note پیڈ ہوتا ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے اس کے لیے کوئی خاص طرح کا آپ کو software یا compiler نہیں چاہیے ہوتا صرف browser کا ہونا must ہے web page کس میں create کیا جاتے ہیں html editor میں create کیا جاتے ہیں اس کے کچھ خاص editor خود بھی آئے ہوں ہیں لیکن note پیڈ میں بھی ہم اس کو easily edit کر سکتے ہیں simple text editor اچھے طریقے سے اس میں لکھ بھی سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو step note پیڈ کو سب سے پہلے open کیا جاتا ہے ٹھیک ہے start میں جائیں پروگرام میں accessories میں اور note پیڈ میں ٹھیک ہے اور note پیڈ کے اوپر یہ code لکھیں اس کو کریں گے ہم یہ دیکھو یہ note پیڈ میں لکھا ہوا جیسے آگیا اس ہے index ٹھیک ہے index dot htm یا htm لکھو یا html لکھو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو file کرنا ہے all file select کرنی ہے all files ٹھیک ہے file کا نام دینا ہے dot html لازمی لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے save as type میں جا all files کر نا ہے یا all ہوتا ہے file name کے باہر index سے پہلے ڈبل کممہ ڈال لو اور html کے بعد ڈبل کممہ ڈال لو اور اس کو save کر لو تو یہ ویب پیج کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے html file جو ہے وراؤزر اوپن کرو اس کے اندر جا کے فائل کو کھول لو یا اسی وہ file جو save ہوگی اسی پہ کلک کروگے یہ اس کو try it yourself کرتے ہیں اس کا اپنا compiler دیا ہو ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے view کروگے یہ دکھو یہ اس میں لکھا میں پیج ٹائٹل کیسے کریں گے this is heading this is heading کو میں کر دیتی ہوں first heading اس کو میں کیا کر دیتی ہوں first heading کر دیتی ہوں this کی بجائے کیا کروں گی first heading first first ٹھیک ہے اور اس کو اب رن کر لو میں اس کو اس فورمیٹ میں کرتی ہوں this is کی بجائے کیا لکھتی ہوں first first heading اور نیچے this is paragraph ہی آئے گا اس کو میں کیا کروں گی یہ ہاں run کی option ہے میں run کر لوں گی یہ first heading آگیا دیکھ سکتے ہو یہ کیا آگیا first heading آگیا اس is paragraph ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی تو اس کو اس طرح سے run کر سکتے ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں next laptop پہ ہی کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگ کو next دکھا دوں کہ کیسے ہوتا ہے کس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہو اور ایک پروگرام بنائیں گے کیسے تھیوری بھی ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں گے ہاف لیکچر میں میں آپ لگوں کو تھیوری کا پورشن بتاتی رہوں گی اور باقی ہاف میں 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 اس نے لرن کرنی ہے یاد کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ وَلَا جو ڈیفنیشن ہے اور ڈیفنیشن ہے وہ نوٹس میں بھی میں گوگل کلاس روم میں پروائیڈ کر چکی ہوں نہیں ہے اگر آپ بک ویب پروگرام کی بک نف ہے وہ اس میں ڈیفنیشن ٹیگز اور ایلیمنٹ کی ڈیفنیشن آپ لوگ لرن کروگے اور پھر کل انشاءاللہ اور اسائیمنٹ دوں گی اوکی اللہ حافظ